اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اسمان کا خالق ہے تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے تمام جہانوں کا مالک رازق خالق ہے اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو رکنے والا کوئی نہیں ہوتا جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو صرف کن کہنا ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے الحمدللہ کافی مسائل مشکلات اور مخالفت کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ کی طرف سے بات ہے اللہ کی طرف سے حق ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانے کا بندبست فرما رہا ہے آپ لوگ ہماری پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہوں گے الحمدللہ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ پاکستان اس وقت آ رہے ہیں اور پاکستان میں آ کر اللہ کے بندے محمد قاسم بن عبدالکریم سے ملاقات کر رہے ہیں اور جو ایک اللہ کی توفیق سے ایک آزان دینے کی کوشش کر رہا تھا ہمیں کہ تمام دنیا کے لوگوں کو علماء کو سکولرز کو پروفیشنل کلاس کو ایڈوکیٹڈ کلاس کو سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ محمد قاسم کے خوابوں میں کیا راز بنہا ہے اور وہ کیا حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا تک اور انسانوں تک پہنچا رہا ہے الحمدللہ پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے اس بات پر دھیان دیا لیکن سمہ الحمدللہ کہ پاکستان سے باہری آواز جس قدر گنجی ہے اس قدر پاکستان نے فی الحال نہیں گنجی اور یہ ایک پیغام ہے پاکستانیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے بندے پوری دنیا سے آ کر محمد قاسم بن عبدالکریم سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی زیارت کر رہے ہیں ان کے بات کو سمجھ رہے ہیں اور اس بات کو ریالائز کر رہے ہیں کہ ان کے جو خواب ہیں ان کے جو ڈریمز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اہم پیغامات ہیں اور اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں محمد قاسم بن عبدالکریم امام المہدی ہو سکتے ہیں ہمیں صرف بڑی نشانیوں کے پورے ہونے کا انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد یہ بات اظہر من الشمز ہو جائے گی انشاءاللہ کہ محمد قاسم بن عبدالکریم مستقبل قریب میں امام المہدی ہو سکتے ہیں ہمارے پاس اس وقت ایک وفت پیٹا ہوا ہے جو انڈونیشیا سے تشریف لائے ہیں اس کے اندر ٹاپ پائنٹز آف انڈونیشیا موجود ہیں چیف کمپین مینیجر آف دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف انڈونیشیا ہے اور یہ الحمدللہ مجھ سے ملاقات کرنے بھی ہمارے آفس میں آئے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے کہ جو ہمارا پیغام ہے اس کے اندر سچائی ہے اور جو اس وقت ہمارے پاس وفت آئے وہ ٹاپ مینڈز آف انڈونیشیا ہیں انڈونیشیا، ملاشیا، برنائی، سنگاپور ان علاقوں کا ایک ممالک کا ایک پورا وفت آیا انہوں نے کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کر کے ہمیں بھیجا ہے کہ تھاوزنڈز آف پیپل آف دیر اور وہاں نے کچھ لوگوں کو مجھے محمد قاسم اور مجھے مجھے جو اس وقت وفت موجود ہے اس کے اندرمیان جو اس کے ممبر سے اس میں گروپ لیڈر ہے ڈیکی چاندرہ وہ چیف کیمپین مینجر اور چیف سپورٹر آف دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف انڈونیشیا یعنی جو انڈونیشیا کے کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں جو کو دو دو ان کے یہ کیمپین مینجر ہیں اور انہوں نے ان کی پوری پولیٹیکل کیمپین بنائی ہے اور ایک چیف سپورٹر انہوں نے پوری انڈونیشیا میں یہ کام کیا ہے آفٹر پولیٹیشن اور ٹاپ بیورکریسی پر اینڈونیشیا۔ ان کے وفد میں اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں انڈونیشیا کے ٹاپ کے سکولرز میں سے ایک ابویا ابو اسکر جو جن کے سو سے کے لگ بگ مدارس ہیں پورے انڈونیشیا میں اور ہزاروں طلبہ اور طلبات ان کے اندر بلا معافظہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں حفاظ اکرام بن رہے ہیں ابویا ابو اسکر کے ساتھ ہمارا ایک ڈیٹیل تفصیلی ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے بطور عالم اس چیز کے اوپر فتوہ دیا کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے اور بے شک یہ خواب جو ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو ٹیم ہے اس میں ڈاکٹر جایا ہے وہ ون اف دی ٹاپ سائیکیٹرسٹ آف انڈونیشیا ہے اور ایکی چاندرہ کی چوئیس تھی سمارٹنیس تھی ہمیں تو یہاں پہ آکے پتا چلا کہ ان کے ٹیم میمبرز کی کیا کولیفیکیشنز ہیں کہ وہ وہاں کے ٹاپ کے سکولر اور ٹاپ کے ڈاکٹر اور سائیکیٹرسٹ کو لے کر آئے کہ لوگوں کے جو بیگیسٹ جو سب سے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں لوگوں کے ان کو پتا چل سکے کہ شرعی طور پر اس چیز کا کہ یہ معاملہ شرعی طور پر بلکل ایتھنٹک ہے اور نہ صرف یہ بلکہ لوگ جو چلتے پھرتے ہسی مزاگ میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے یہ بندہ ایسا ہے ویسا ہے ڈاکٹر کو دکھاؤ اس کا ذہنی تماظن ٹھیک نہیں ہے تو آمم تو آمم 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 تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس کو اپنی لننگز بتائیں کہ فیوچر میں دنیا میں کیا بڑے بڑے ایونٹس ہونے والے ہیں مسلمان پوری دنیا میں اس وقت سپریسٹ ہیں ظلم و ستم کا شکار ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں انہیں دوبارہ عزت ملے گی تو آپ کا ذاتی انیلیسز کیا ہے اور محمد قاسم کے خوابوں کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں مسلمانوں کا کیا حال ہونے والا ہے اور میں شروع سے آخر تک پڑھتا رہا ہوں یہاں تک کہ میں ان سے ملنے یہاں آ پہنچا میں نے ان کے نئے خواب بھی علمی اور سائنسی نکتہ نظر سے دیکھے ہیں سائنسی طور پر ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ واقعہ کیسے لگتا ہے اور سائنسی نکتہ نظر سے ہمارا مستقبل کیسا ہوگا آج جو واقعہ ہو رہا ہے وہ یقیناً مستقبل میں بہت بڑا ہوگا ہو سکتا ہے دنیا کی محشت کر جائے گی یا ایسے حالات میں جیسے اب کوویڈ نائنٹین ہے نئے ویرس کے ساتھ حالات ایسے ہو جائیں گے جہاں تمام ممالک غیر ملکیوں پر اپنے ملک میں داخلے پر پبندی لگا دیں گے اور اس کا اثر یقیناً ملک کی معاشی استقام پر بھی پڑے گا اور اگر یہی حالت جاری رہی تو مستقبل میں تمام ممالک کی محشت یقینی طور پر افتر ہوتی چلی جائے گی یہ سید محمد قاسم کے خواب میں بھی ہے ان کے خواب میں ہے کہ محشت تباہ و برباد ہو جائے گی ایسے ممالک بھی ہوں گے جو صرف نام کے رہ جائیں گے سینس اور محمد قاسم کے خوابوں کی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بہت سی مماثلتیں ہیں ہاں تک کہ وہ اپنے خواب میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کاغذی کرنسی اب بہتر نہیں رہے گی اور جو چیز لاغو ہوگی وہ سونا ہے سونا ذرائع مبادلہ کا ذریعہ بن جائے گا اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوٹ جائیں گے محمد قاسم نے کاغذی کرنسی کو سونے سے بدلنے کا مشورہ دیا ہے اسی طرح سینس کے حوالے سے بھی معاشیات ایسے ہی آگے بڑھ رہی ہے آج کئی ممالک سونا ذخیرہ کر رہے ہیں امریکہ کے پاس سونے کے سب سے زیادہ ذخیر موجود ہیں اور اسی طرح دوسرے ممالک کے پاس بھی ہون کے پاس بھی پاس بھیجاً دوسرے کیاً اختنظرے میں پاس بھیجل کیاً صبیل کیاً یا سوکتا بھیجلیوام دوسرے کی موجود ہیں یا 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 بیش انتظержات بھیج یا یا نید مجھے ہیں